پردبی ہمارے سور منڈل کا ایک ماں ترہ سگر ہے جس پر جیبن فلتا پھولتا ہے پردبی یعنی کی وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بتاتا چلوں کہ پردبی کا نرمان آج سے لگ بک 4.5 کرول سال پہلے ہوا تھا اور جب ہم نے جیب آسموں کے اوپر ادھین کیا تو پایا کہ پردبی پر جیبن کے اہستیت کو لگ بک 3.5 ارب سال بیچ چکے ہیں دوستو اپنی رچنا کے بعد سے اس دھرتی نے کئی پراکرتک اور مانوی آبداؤں کا سامنا کیا ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں آئی پراکرتک آبداؤں جیسے سنامی باڑ اور بھوکم کو دیکھتے ہوئے انسانوں کے دوارہ دھرتی کے تباہ ہونے کی اٹکلیں ہمیشہ لگتی رہتی ہیں انہی اٹکلوں کے آدھار پر انسان ہمیشہ سے ہی دنیا ختم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا آیا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی سکت جرورت ہے آدھار ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ان تتیوں پر نظر ڈالیں گے جن کے آدھار پر انسان ہمیشہ پردبی کے انت کا دعویٰ کرتا رہا ہے اس سے پہلے اپنے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے دنیا ختم ہونے کے کچھ بندوں پر نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک چھد گرہ کے ساتھ ٹکراؤ ویسے بتا دوں کی دنیا ختم ہونے کا سب سے بڑا خطرہ اسٹورائٹ سے ہی رہتا ہے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کروڑوں سال پہلے پردبی پر ڈائناسور کی پرجاتی ایک اسٹورائٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے سماعت ہو گئی تھی آپ سوچو اگر ایک بھاری برکم اسٹورائٹ کے ٹکرانے سے بسال کا ڈائناسور ویلپت ہو سکتے ہیں تو دوسری ٹکر سے پردبی پر جیبن بھی نشت ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اسٹورائٹ آخر کیا ہوتے ہیں بتا دوں کی اسٹورائٹ چھوٹے چٹانے گتیمان پتھری پند ہے جو ہمارے سور منڈل کے گرہوں کی طرح برمان میں سور کی پرکرمہ کرتے رہتے ہیں بیسے ہمارے سور منڈل میں منگل اور برسپتی گرائے کے بیچ اسٹورائٹ بیلٹ میں سب سے کیول اسٹورائٹ بیلٹ میں ہی نہیں بلکہ پورے برمان میں فیلی ہے بیسے تو ان کا آکار کسی بھی گرہ سے کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اسٹورائٹ کسی بھی گرہ سے ٹکراتا ہے تو ان سے نکلنے والی ارجہ ایک پرمانو بھم سے ایک لاکھ گناہ زیادہ ہوتی ہے جو پردبی پر جیبن کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ایک اسٹورائٹ سال دو جار چھتیس میں دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے حالانکہ بیگیانکوں کے یہ انمان اس سے پہلے بھی غلط ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ بیگیانک دو جار تیرہ میں کسی اسٹورائٹ سے پردبی کے ٹکرانے کی اٹکلے لگا رہے تھے جبکہ وہ اسٹورائٹ پردبی سے ٹکرائے بنا ہی نکل گیا تھا حالانکہ یہ کافی حد تک اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ اسٹورائٹ کہاں ٹکراتا ہے عطیت میں کچھ بڑے چھدرگرے پردبی سے ٹکرا چکے ہیں لیکن ان سے پردبی پر جیبن سماعت نہیں ہوا کیونکہ ڈائناسور کو نشٹ کرنے والے اسٹورائٹ جتنا بڑا کھگولی پرنٹ کے ساتھ پردبی کی ٹکر ایک درلپ ادھارن ہے اس سے پردبی تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس سمیں موجود جیبن پوری طرح سے نشٹ ہو گیا تھا اس لیے دعا کرو کہ کوئی بھی اسٹورائٹ پردبی سے نہ ٹکرائے تو اچھا ہے خیر ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں نمبر دو برمان کا بستار دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کی ہمارے برمان کا لگاتار بستار ہو رہا ہے اور آنے والی کچھ ستابدیوں میں ہمارے برمان کا اتنا بستار ہو جائے گا کی سبھی گرہیں آکاز گنگائیں سور اور تارے ایک دوسرے سے بہت دور چلے جائیں گے اس اس تیتی میں ہمارا سور اور انتاروں کی بیچ کی دوری کی وجہ سے ہماری پردبی کو پریابت ارجہ نہیں مل پائے گی جس سے پردبی پر جیبن دیرے دیرے سمابت ہو جائے گا اور ایک سمیں ایسا بھی آئے گا جب پردبی انترکش میں تہرتا ہوا ایک برفیلا گرہ بن کر رہ جائے گا نمبر تین سولر فلیئر دوستو ہمارے سور پر ہمیشہ ترہ ترہ کے بسپورٹ ہوتے رہتے ہیں ان بسپورٹوں سے یعنی سولر فلیئر میں سے گھاتک پرمال اکر نکلتے رہتے ہیں جو چونسٹ لاکھ کلومیٹر پتی گھنٹے کی ربطہ سے پردبی کی اور بڑھتے ہیں بیسے تو یہ خطرناک پرمال اکر ہمیشہ سور سے نکلتے رہتے ہیں لیکن آج بھلے ہی ہماری پردبی کا چمب کی چھیتر ان سے ہماری رکچہ کر رہا ہے لیکن سوچو اگر یہ سور جوالہ بہت سکتی سالی ہو کر نکلے تو یہ پردبی کے چمب کی چھیتر کو پار کر سکتی ہے اور پردبی پر بھاری تباہی بھی مچا سکتی ہے اور یہی نہیں یہ سور جوالہ پردبی پر بجلی اور سنچار ویستہ کو بھی پوری طرح سے بند بھی کر سکتی ہے جس سے پردبی پر اندھیرہ چھا جائے گا اور ان سور جوالہوں سے نکلنے والی خطرناک ہواوں کی وجہ سے پردبی پر جیون کا اسطط دیرے دیرے سماپت ہو جائے گا بتاتا چلوں کی کبھی ہمارے منگل گرے کا بھی اپنا چمب کی چھیتر ہوا کرتا تھا جس سے اس نے سمیہ کے ساتھ کھو دیا حالانکہ پردبی کے چمب کی چھیتر کے کمجور ہونے کی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کمی دشا بدلنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اصل میں یہ گھر نہیں رہی ہے بگینکوں کو ماننا ہے کہ ایسا انتر لاکھوں ورسوں میں عام طور پر آتا رہتا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کی کیا پردبی کے چمب کی چھیتر پوری طرح سے گائب ہو جائے گا اس پر کیمرج یونیورسٹی کو پروفیسر جے ہیریسن نے کہا کی فیلال ایسی کوئی امید نہیں ہے نمبر چار گلوبل وارمنگ دوستو آسان سبدوں میں کہیں تو گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے دھرتی کے تاپان میں لگتار ہو رہی بڑھ اتری اور اس کے کارنوں موسم میں ہو رہے ہیں بدلاؤ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے سمعے میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری دھرتی پوری طرح سے تباہ ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو گلوبل وارمنگ ہماری پردبی کو لگتار گرم کر رہی ہے اور باتا ورنوں میں کاربن ڈائی اکسائٹ کا اس طرح بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے آنے والے سمعے میں توفان بارس لگتار گرم ہوائیں سوخہ اور خات پتارتوں کی کمی جیسے کئی بناسکاری پرڑام ہو سکتے ہیں جس کے فلسرو پردبی پر جیون کا انتھ سرو ہو جائے گا اور اس طرح جیون کے انکول واتا ورن کی یہ پردبی ایک بے جان گولے میں بدل جائے گی حالانکہ یہ سب ہونے میں سایت ابھی کافی سمع ہے لیکن وقت کو کون دیکھایا کیا پتہ دو جائے چھتیس میں آنے والا وہ اسٹرائٹ ہی پوری دنیا کو ختم کر دے یا پھر ورل وار اور نیکلر حملوں سے ہم انسان ہی خود کو ختم کر لیں کیا پتہ کل کیا ہو جائے اس لیے اپنا آج بہتر بنا کر زندگی کے مجھے لو اور اگر آپ کو جانگاری اچھی لگے تو بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تھینکیو